خلو اور ویلکم فرینڈز بہت بہت سواگت کرتا ہوں ایکسل سیکھنے کے سریز میں اور آج کی یہ جو ویڈیو ہے وہ ہم کمپریزن کریں گے بی لک اپ اور ایکس لک اپ کے بیچ میں جی ہاں ایکس لک اپ ایک ایسا فارمولا ہے جو کہیں کہیں بی لک اپ سے زیادہ یوسفل آپ کے لئے ہو تکتا ہے تو آج اسی کے بارے میں پورا ڈسکس کریں گے اسی کے بارے میں جانیں گے اور ساتھی ساتھ کمپریزن کر کے دیکھیں گے اس کو بی لک اپ دے تو مالی جی یہاں پہ لکھا ہوا ہے ایمپلائی کا ڈیو ہے یہاں پہ آورس لکھا ہوا ہے کتنے دیرے انہوں نے کام کیا اور اس کے بعد سے ریٹ لکھا ہوا ہے پھر بونس کچھ ملا ہوا ہے اور پھر گروس سیلری کیلکولیٹ کی گئی ہے کہ کل ملا کے بونس ملنے کے بعد ان کی سیلری کیا رہی ہوگی اب یہ تو میں نے ایسا ہی کر لیا ہے آپ اس کو اپنے افیشیل ورک میں یوز کر سکتے ہیں کیسے یوز کریں گے اس کو بتاتا ہوں پہلے تو بی لک اپ جاتے ہیں جیسے بی لک اپ میں ہم کیا کرتے ہیں یہاں پر جنرلی ڈراؤپ ڈاؤن بنا لیتے ہیں کیسے بنائیں گے ڈراؤپ ڈاؤن تو یہاں پہ جائیں گے یہ آپ کا ڈیٹا ٹیپ ہے اور ڈیٹا ٹیپ پہ جانے کے بعد آپ کو کیا کرنا یہاں سے جانا ہے اور ڈیٹا ویلیڈیشن پہ چلے جانا جیسے ہی جاتے ہیں تو یہاں پر آپ کو بہت ساری چیزیں ملیں گے لسٹ یہاں پہ رکھنا ہے آپ کو اور لسٹ رکھنے کے بعد کیا کرنا ہوتا ہے اس سب کو سیلک کر لینا ہے ٹائٹل سھوڑ دیجئے گا باقی سارا سیلک کر دیجئے گا تو یہاں پہ آپ کو ڈراؤپ ڈاؤ مل جاتا ہے اس طریقے کا ٹھیک ہے اب یہاں پہ جو بھی نام آئے اس کے حساب میں یہاں پہ چیزیں آ جانے چاہیے تو اب ہم کو کیا کرنا ہے ویلک اپ لگانا ہے تو یہ ویلک اپ لگایا ہے آپ نے اور یہاں پہ اس کو سیلک کرتے ہیں ٹیک ہے پھر کومہ لگاتے ہیں اور کومہ لگانے کے بعد یہ پورا ٹیبل سیلک کر جاتے ہیں یہاں سے پورا ٹیبل سیلک کرنا ہوتا ہے تو یہ پورا ٹیبل آپ سیلک کرتے ہو اس طریقے سے ایپ فون لبا کے فریج کرتے ہو کومہ دیتے ہو یہاں پہ اور کومہ دینے کے بعد یہاں پر اس کو بھی ہم فریج کرتے ہیں کیونکہ یہ جو ہے نا یہ ہمارا اس کو اگر فریج نہیں کریں گے تو ہمارا ٹھیک سے کام نہیں کرے گا جو فورمولا ہے ٹھیک ہے تو یہ ہو گیا اور اس کے بعد کیا کرنا ہے آپ کو یہاں پہ ایک کولمز کا فورمولا ایک لگانا ہوتا ہے اور یہ کولمز کا فورمولا کچھ اس طریقے سے کام کرتا ہے یہاں پہ آپ نے ان دونوں کو سیلیکٹ کیا اور اس کے پہلے حصے کو کیول فریج کرنا رہتا ہے کیول پہلے حصے کو ٹھیک ہے تو یہاں سے فور دبا کے آپ فریج بھی کر لیتے ہو اس طریقے سے اور فریج کرنے کے بعد یہاں پہ جو ہے کاما دیتے ہیں کاما دینے کے بعد یہاں پہ زیرو دیتے ہیں ایکزیکٹ میچ کے لیے اور پھر انٹر کرتے ہیں تو انٹر پیس کرنے کے بعد یہاں پہ ٹو آرہا ہوتا ہے اور یہاں سے آپ ڈریک کرواتے ہیں تو یہاں پر تمام یہاں پہ دیکھیں سچین کی جو بھی سیلری بنی ہوگی وہ سیلری آپ کو یہاں پہ دکھائی پڑھ رہی ہوگی تو یہ بہت تام جھام والا فورمولا ہے آرہا ہے لیکن یہ تھوڑا سا تام جھام زیادہ ہوتا ہے اس میں تو ہمیں کیا کرنا ہے x look up لگانا اب x look up کی کیا کہانی ہے اچھا ایک چیز اور دیکھئے گا ctrl z کی آپ یہاں پہ دیکھئے یہاں پہ changes اگر میں کر رہا ہوں تو یہاں پہ changes بھی ہو پائیں گے v look up کا یہ کہانی ہے لیکن دیکھئے کہ آپ مجھے بتائیں comment در کے v look up زیادہ آسان ہے x look up آپ دیکھئے x look up ہم دیکھتے ہیں یہ سب کو ہٹھاتا ہوں یہ سب ہٹھا دیا میں نے اب یہاں پہ x look up ہم دیکھنے والے ہیں تو is equal to x look up لگایا یہ x look up آ گیا اور x look up آنے کے بعد کیا کرنا ہے آپ کو یہاں پر جو value ہو اسی کے حساب سے find کرنا ہے تو یہاں پہ سیدھا comma دینا ہے کوئی phrase نہیں کرنا کچھ نہیں کرنا اس کے بعد آپ کو یہ یہ جو حصہ ہے نا name of employee والا تو cable heading floor کے باقی پورا select کر جانا یہاں تک یہ ہو گیا اب comma لگانا ہے اور comma لگانے کے بعد یہ پورا حصہ یہاں سے لے کے یہاں تک پورا یہ select کر جائیے تو یہ ہو گیا ٹھیک ہے میں ایک بار پھر سے repeat کر دیتا ہوں formula شاید آپ کو دکھت کریں تو یہاں پہ پھر سے repeat کر دیتا ہوں x look up دیکھئے یہاں پر جو result چاہیے مطلب جس کا بھی دیکھنا ہے وہ employee کا نام ہم نے select کر لیا پھر comma لگایا comma لگانے کے بعد کیا کرنا ہے comma لگانے کے بعد یہ حصہ select کر جانا name of employee والا ٹھیک ہے یہ select کر لیا ہم نے comma لگایا اور comma لگانے کے بعد یہ پورا select کر دیجئے ٹھیک ہے اور یہ select کرنے کے بعد کیا کرنا ہے comma لگانا ہے اور یہاں پہ comma نہیں لگا کہ یہاں پہ اس کو bracket کو بند کر کے enter کر دینا تو یہاں پہ دیکھیں گے کہ ایک ہی بار میں سب آ گیا اب یہاں امیش کا نام آ رہا ہے جب ہم چیک کریں گے امیش کی salary کیا رہی اور کیسے کیا رہا وہ سارا چیز چیک کریں گے تو یہاں پہ دیکھیں یہاں پہ اسے ایک different color سے highlight بھی کرتا ہوں میں یہ دیکھیں یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں امیش کا جو یہ ہے یہ دیکھ سکتے ہیں پوری detail یہاں پہ آپ کو show ہو رہی ہے اور آپ مجھے بتائیے کہ x look up زیادہ آسان ہے fb look up اب یہاں سے دیکھیں یہاں سے آپ changes کریں گے تو دیکھیں سوریز کی salary دکھائی کریں گے تو یہاں پہ دیکھیں سوریز کی salary یہ رہی یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں یہ میں اسے بھی different color provide کرتا ہوں تاکہ دیکھنے میں سوئے دیکھنے میں 14,660 روپے تو یہاں salary growth salary ان کی بنی ہوئی ہے 14,660 یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں یہ مجھے لگتا ہے کہ x look up income زیادہ آسان ہے اب کاجل کا دیکھنا تو یہاں پہ کاجل کی فائدہ ہے x look up مجھے لگتا ہے کہ x look up زیادہ آسان ہے دیکھیں جس کی بھی salary کی ضربت ہے آپ تیدا یہاں پہ لگا سکتے ہیں اس طریقے سے بڑا آسان ہے x look up جبکی v look up کے condition وہ بڑی دیکھت v look up جیسے کہ میں نے آپ کو دیکھایا کہ کتنا کٹھین ہے اتنا آسان نہیں ہے جتنا x look up ہے تو امید کرتا ہوں کہ یہ v look up والی بات بارہ جرد سے 31 روپے یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں یہ راجی salary ہے اور یہ یہاں پہ آیا ہوا ہے دیکھ لیجئے یہاں پہ اسے میں ایک ڈیفرینٹ کلر سا ہیلائٹ کر دیتا ہوں یہ بلیک ہو گیا یہاں سے وائٹ کر دیتے ہیں تو بارہ جرد سے 31 روپے ایک دم بلکل صحیح آیا ہوا ہے تو مجھے لگتا ہے کہ x look up زیادہ آسان ہے انجم پریزن تو بلکل اسے انہیں بھی چیزوں میں آپ یوز کر سکتے ہیں یہاں پر ایک ادار ڈیٹا بھی میں نے بنا کے رکھتا ہے آپ دیکھ سکتے ہیں یہ ڈیٹا میں کیا کیا ہے رول نمبر ہے name of student ہے اور الگ الگ سبجیکٹ سے نام ہے total آیا ہوا ہے average آیا ہے maximum آیا ہوا ہے یہ students کی range بہت زیادہ ہو سکتا ہے کہ آپ کے پاس جو ڈیٹا ہو اس میں بہت زیادہ ہو یا اسی طرح کوئی ڈیٹا بھی ہو سکتا ہے اب یہاں پر نیچے دیکھیں میں نے heading کو کافی کیا ہے اور یہاں پر اگر میں یہاں سے select کرتا ہوں جیسے مالی رول نمبر 8 select کیا رول نمبر 8 کی پوری ڈیٹیل آرٹومیٹ یہاں آنے لگی سونو ہے رول نمبر 8 یہاں پر دیکھ رہا ہوگا آپ میں اس highlight بھی کرتا ہوں ایک different color سے تاکہ آپ دیکھ پانے میں آسانی ہو یہ دیکھ یہ جو ہے یہ پوری یہاں پہ دیکھیں گے یہاں پر نیم چینج ہو گیا راج ہو گیا یہاں پہ رول نمبر 4 کن کا ہے راج کا ہے یہ بڑا آسان ہے بنانا اور یہاں پر کیسے فرمولی اپلا ہوا کیسے کیا ہوا اس کو بتا دیتا ہوں ٹھیک ہے یہاں پر اگر بیلو کپ کیسے دیکھئے یہاں پہ drop down تو بنانا آتا ہی ہے پھر کام لگائیں گے یہاں ہو گیا بیلو کپ میں کہانی کیا ہے یہاں پہ سیلک کیجئے پھر اس کو فریج کیجئے پھر کام لگائیں گے پھر یہ پورا ڈیٹیل پورا ڈیٹا سیلک کریں گے پورا یہاں کولمز کا فارمولا لگائیے تمام اس طرح کے بہت سارا تامجھام اس میں ہو جاتا ہے اس کے پہلے حصے کو فریج بھی کرنا ہوتا ہے پہلا حصہ اس کا فریج رکھ ہے یہاں پہ اس طریقے سے اور پھر اس کو بند کرنا ہوتا ہے بند کر کام دینا ہوتا کام نیرر نہیں یہاں پہ سکس کرتے یہاں پہ دیکھئے رو لنبر سکس کا جو ہے یہاں پہ نام آگیا ہے اور یہاں سے اگر آپ درائگ کروائیں گے تو سب کا آجائے گا یہ تھوڑا سا زیادہ مجھے لگتا ہے کٹھن ہے ایکس لک اپ کتنا آسان ہے یہ بلکل صحیح آیا ہوا ہے لیکن ایکس لک اپ میں کیا کہانی ہے یہاں پہ سیدھا 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 ایکس لک 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 کٹھئے کوئی تماشا نہیں ہے یہاں پہ اس کو سیلک کیا پھر اس کے بعد یہ جو پورا سیلک کر جائیں گے پھر کام لگائیں پھر یہ پورا لگائیں یہ یہاں پہ آئیں گے یہ دیکھ یہ پھر اس کو سیلک کرنا ہے کام لگانا ہے کام لگا کر کے یہ پورا حصہ یہاں سے لے کر یہ پورا حصہ سیلک کر جانا ہے اور پھر اس کو بند کر 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 یہاں پہ آگے ایک 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 پورا drag بھی نہیں کرنا پڑ لگا ہے ایک سیلک اپ انکو پر زیادہ آسان ہے اگر اپ کو یہ ویڈیو پسند آئے تو آپ پوچھئے گا اور مجھے لگتا ہے ویڈیو اچھی لگی گی شکریہ شکریہ